یو آکا شونی جمعوں ہے گوجری خبران اشمارن علوں عبید الرحمان لوگ سبا انتحابات کا پنجوہ مرخلہ میں گزشتہ روز ساٹھ ایشاریہ سفر نو فیصد پولنگ درج کی گئی اس سے مرخلہ میں چھ ریاستان تھے دو مرکزی زیر انتظام علاقہ کی انونجا پارلیمانی نشیستان ور انتحابات کرایا گیا ملک کے اندر شدید گرمی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنا حاک رائے دہندگی کو استعمال کیو انتحابی کمیشن کے مطابق جمعوں کشمیر کا بھرمولہ پارلیمانی حلقہ میں چھونجہ اشاریہ تراتر فیصد پولنگ درج کی گئی جدکلدہ میں ناٹھ اشاریہ چھ دو فیصد مہاراشرہ میں چھونجہ اشاریہ دو نو فیصد اوڈیسا میں ستارٹھ اشاریہ پانج نو فیصد اتر پردیش میں ستونجہ اشاریہ سات نو فیصد مغربی بنگال میں چھراتر اشاریہ چھ پانج فیصد پولنگ ریکارڈ کی گئی اس انتحابی مرخلہ میں کل چھے سو پچان میں امیدوار انتحابات میں اپنی قسمت ازماریا تھا اس پنجوہ انتحابی مرخلہ کا احتتام ورپنجی ریاستان تے مرکزی زیر انتظام علاقہ میں چار سو اٹھائی پارلیمانی حلقہ میں انتحابات گو سلسلوں مکمل ہو گئی ہوئے اس تے علاوہ اور ناچل پردیش سکم آندرہ پردیش اور اڑیسا گی تریٹ ریاستی کانونساز اسمبلی نشستوں وستیوی انتحابات گو سلسلوں مکمل ہو گئی ہوئے لیفٹ انڈ گورنر منوج سنہا نے بھارمولہ پارلیمانی حلقہ میں تقریبا نستونجہ فیصد پولنگ درج کران ور عوامنا مبارک بات پیش کی ہے اپنا ایک سماجی میڈیا پیغام میں جناب سنہا نے کیوں کہ بھارمولہ پارلیمانی حلقہ میں اتنی بڑی تعداد میں لوکوں کو اپنا حق رائے دہندگی کو استعمال کرنو انگا جمہوریت ور یقین نہ مزید مضبوطی دے جناب سنہا نے جمہوریت گا مہا کمب میں عوام گی اس شراکتداری ور مبارک بات پیش کی اور انتحابات گے دوران امن گو ماحول قائم رکھن ور عوامنا مبارک بات پیش کرتا ما اگلا مرخلہ کے اندر بھی اس طرح امن گے نال انتحابات گا سلسلہ نہ مکمل کرن گی امید ظاہر کی چیف سیکٹری اٹل دولو نے گزشتہ روز سیول تے پولیس انتظامیاں گے کالا ستی میٹنگ طلب کر گئے یوٹی کے اندر سیاحت تے انتحابات خاطر کیا گیا حفاظتی انتظام گو جائزو لیو اس دوران مصوف نکیو کے پچھلا چار پانچ سال تھے یوٹی کے اندر امن گو ماحول کافی خوش آئند ہے اور سیاہوں گے بڑی تعداد میں آنو اور ریکارڈ پولنگ گو درج ہونو اس گل گی علامت ہیں کہ پچھلا پانچ سال کے اندر امن تے پائی چارہ گو ماحول پیدا ہوئے ہوئے اور اس ماحول نہ خراب کرنا لانا سختی نال نبڑی ہو جائے گو میٹنگ دوران پولیس کا ڈائریکٹری جنرل نے کیو کہ حفاظتی دستہ شہریاں گا تخافظ خاطر محصر اقدام کر رہے ہیں اس موقع ور پرنسپل سیکریٹری ہوم چندر آکر بھارتی نے سیاسی ورکرانت سیاہوں گا تخافظ ورزور پائیو اور مائیگرنٹ مزدورت اقلیتی طبقہ ہاتھر تمام ترحفاظتی انتظام دستیاب رکھن بارے بھی گل بات کی گئی خیتائی کمیشنر جمہور رمیش کمار نے گزشتہ روز جمہور سیاحتی مقامات ورکیا گیا ترکیاتی کمکاج گوجائز لیو اس دوران کئی سیاحتی مقامات جن میں گرانا ویٹ لینڈ، سوچیتگڑ پوسٹ، ججرکوٹلی، امبارن، رنجیت ساگر ڈیم، بسولی، مانسر، سورنسر، کٹرہ، پرمنڈل وغیرہ شاملیں ور سیاہ خان وستہ سہولیات دستیاب رکھیجیں اور ایک مہم گطیعت ان سیاحتی مقامات نہ متعارف کرائی ہو جائے کمیشنر محصوف نے خدایت جاری کی کہ ججرکوٹلی کا مقام ور مزید سہولیت دستیاب کرائی جائیں زیلہ ترکیاتی کمیشنر ریاسی ویشیش محاجے نے گزشتہ روز دلی امرچر کٹرہ ایکسپریس ویور دو میل کٹرہ سیکشن ور چل رہا کمکاج ہو جائے زلیو اس دوران بارتی اکومی شہر آتھارٹی ادھمپور کا پروجیکٹ ڈریکٹر انوج کمار سنگھ نے زیلہ ریاسی کے اندر اس پروجیکٹ ور چل رہا کمکاج کی تفصیلی جانکاری دیتی اس دوران ڈی ڈی سی مصوف نے زمینہ کا معاملات تیمتادی رکم کی واقضاری کی خدایت جاری کی اس تعلیٰوہ تعمیراتی کمکاج میں بہترین میار گو سامان استعمال کرن کی خدایت جاری کی گئی بارتیہ ہنر مقابلہ دو ہزار چوبی گزشتہ روز یشو بھومی دوار کا دہلی میں احتتام پذیر ہو گیا اس دوران ملک کی تمام ریاستان تے یوٹی علاقہ تے تقریباً ناؤ سو طالب علمہ نے حصہ لیو جمہو کشمیر کا طالب علمہ نے تقریباً بیز عمرم حصہ لیو اور بہترین کارگردگی پیش کی اس دوران جمہو کشمیر کا طالب علمہ نے تری سونا کا تمہا دو کانسا کا تمہا تے چھے دیگر تمہا جیت گئے بہترین کارگردگی درج کرائی کریشی ویگین سامبہ نے بانس کی پیداوار تے استعمال ور ایک روزہ ورکشاپ کو انقاد کرائی اس پروگرام میں زلہ سامبہ کی باک پاک پنچائتان کا اکی زریعہ افسرہ نے شرکت کی اس ورکشاپ کو بنیادی مقصد سامبہ کا کنڈی علاقہ میں بانس کی پیداوار تے کسانہ کی آمدنی بارے اعتبادلے خیال کرنو تھو جمہو سیرینگر قومی شہرہ ور گڑییں یہ آو جائی گو سلسلو آج مکمل بند رہ گو ٹریفک پولیس نے ایک سوشل میڈیا بیان مدد سے ہے کہ شہرہ ور کسی قسم کی گڑی نہ چلنے کی اجازت نہیں ہے اس کے نالی گوجری خبروں وہ یو شمار و مک کیوں